دنیا میں آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے جو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرے گا وہ ترقی کرے گا جو ایمان دو رہا گا وہ ترقی کرے گا اگر لگتا ہے ہمارا نیبر کنٹری واقعی کام کر رہا ہے ان چیزوں کے اوپر اگر اس کا نام آرہا ہے ٹاپ کے اوپر نہیں کیوں نہیں بکاوز کہ وہ فسیلیٹیٹ بڑا کرتے ہیں میں ایک دفعہ بیٹھا بہتا پروگرام میں تو جو کسان ہیں ان کے لیے ان کے بڑے آسان شرائط پر کرزے ہیں ٹیو ویل فوری الیکٹرک سٹی جو ہے اس میں ان کو چھوٹ ہے ٹیو ویل جلدی لگ جاتا ہے پیسٹری سائیڈ جو ہیں وہ بڑے آسان شرائط پر مل جاتی ہیں مناسب ریٹ پر مل جاتی ہیں سیڈز ہیں وہ بھی اچھی ہائی کوالیٹی کے وہ بڑے بیسان اور یہاں تک کہ وہ جب اس کی وہ کراپس جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اس کو تک وہ جو ہے اس کو جو چاہے وہ سیل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ ہمیں پیپٹ کرتے ہوتے ہیں پرموٹ کسانوں کو سپورٹ کرنے سے میں نے کچھ دن پہلے موڈی کی سپیچ جو اس نے یو ایسے جو ان کا تھا سینڈرز کے ساتھ اس نے جو وہ سپیچ کی ہے کہ آپ بھی اس پیچ کو سنیے گا وہ سپیچ میں انہوں نے وہ سارے جو اپنے ایکشنز ہیں جو وہ واقعی جو ڈوائنمنٹ انہوں نے کی ہے جو انہوں نے اپنے ٹارگٹ سامنے رکھے تھے میں کہتا ہوں کہ اس نے دنیا میں امریکہ میں جا کے وہ اپنے سارے وہ اچیومنٹس جو ہے وہ بتائی اور واقعی وہ ہے جو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرے گا وہ ترقی کرے گا جو ایمان دو رہا گا وہ ترقی کرے گا اس میں ہمارا نیبر کنٹری واقعی کام کر رہا ہے ان چیزوں کے اوپر اگر اس کا نام آ رہا ہے ٹاپ کے اوپر نہیں کیوں نہیں بکاوز کہ وہ فسیلیٹیٹ بڑا کرتے ہیں میں ایک دفعہ بیٹھا باتا پروگرام میں تو جو کسان ہیں ان کے لیے ان کے بڑے آسان شرائط پہ کرزے ہیں ٹیو ویل فوری الیکٹرک سٹی جو ہے اس میں ان کو چھوٹ ہے ٹیو ویل جلدی لگ جاتا ہے پیسٹی سائیڈ جو ہیں وہ بڑے آسان شرائط پہ مل جاتی ہیں مناسب ریٹ پہ مل جاتی ہیں سیڈز ہیں وہ بھی اچھی ہائی کالٹی کے وہ بڑے بیسان اور یہاں تک کہ وہ جب اس کی وہ کراپس جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے اس کو تک وہ جو ہے اس کو جو چاہے وہ سیل ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ ہمیں پیپٹ کرنے تو پرموٹ دیگری کر چلے ہیں جو ہے وہ کسانوں کا سپورٹ کرنے سے ان کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے فنینچلی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی تمام معاملات پہ موس کو دیکھتے ہیں پانی کے نظام انہوں نے بہتر کیا ہے مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں ہیں دیکھیں پانی ہوگا تو گروہ کرے گا جس طرح آپ کا یہ سدن ایری آ جاتا ہے وہاں پہ پانی اگر نہیں ہوتا یہ تو اب بارشیں ہو رہی ہیں تو چلو یہ نیچنل فرام ہے اگر نہیں ہوتا یہ دریاء آپ کے کون سن ستلوج ویسے پانی نہیں ہوتا وہ تو انڈیا نہ چھوڑا راوی میں بھی آپ دیکھ لیں اس کی کوئی ایسی مثال نہیں وہ بھی پانی آیا تو بات یہ کہ نہ انہوں نے کوئی ریزرپس بینکس بنائے میں نہ معاملات ہیں نہ اس کو آگے پرموٹ کیا ہے بات یہ کہ جو جن لوگوں نے وہ اترین اترین بڑے فارمز لگائے میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان سے ان کو پوچھنا چاہیے ان کے کیا معاملات ہیں یہ تو اگریکلٹر ڈپارٹمنٹ کے چوئی جس سے ریلیٹڈ ہے لاسٹ کوسٹن آپ سے کروں گا آپ نے سٹارٹ میں ریلیجن کی بات کی تھی کہ ریلیجن میں ان کو فیوریزم مل جاتی ہے بحیثیت مسلمان پاکستانیوں کو اس طریقے سے نہیں اپریشیٹ کیا جاتا سر میرا آپ سے کوسٹن یہ ہے کہ مسلمان تو بہت سی کنٹریز کے اندر بستے ہیں سعودی عرب بھی اسلامی کنٹری ہے دوبائی بھی اسلامی کنٹری ہے ترکی میں بھی مسلمان رہتے ہیں لیکن یہ پاکستان میں ہی رہنے والے مسلمان اور پاکستانی مسلمان ہی کیوں بدنام ہیں پوری دنیا کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری کنٹری جو ہے سعودیہ کیا مثال دے رہے ہیں وہ تو اکنومکلی ویل ڈیویلپ کنٹری ہے اس کو تو کسی میڈلی سارا ویل ڈیویلپ ہے ہم کیوں نہیں ہو سکے ہم پچھتر سال بھارت کو ملے اتنی ہمیں ملے وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بن گیا میں آپ کو بتاتا ہوں بات یہ ہے کہ جب وہ انڈیپینڈنٹ ہوا تھا تو وہاں پہ جو ہیں وہ ریسورسز زیادہ تھے بجائے کے پاکستان میں سمجھیں وہاں پہ سٹیل مل بھی تھی تمام معاملات تھے کافی کچھ تھا وہاں پہ یہاں بھی جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہی ہے ہماری تو یہ درست ہے ساری بنگلہ دیش شفٹ کر گئی نہیں بنگلہ دیش جو بنایا وہ بھی تو ہماری پالیسیز کی بنایا ہے غلط کی وجہ سے ہوئے نا جب ہم کسی کا حق نہیں دیں گے نہ حق بعد یہ ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا کال ہے جو نہ اپنا حق جو ہے وہ کسی کا حق مارو نہ اپنا حق مارنے دو تو بس this is the main reason ہے کہا یہ کرتے تھے یہ چیز ٹکے کی نہیں ہے آج ٹکا بھی ہمیں پیچھے چھوڑ گیا ہے بنگلہ دیش جو آدمی ہے نا یار وہ امانداری پالیسی سے کام کر رہے ہیں وہاں پہ انڈرسٹلسٹ آتے ہیں وہ انویسٹر آتے ہیں باہر چون کو فسیلیڈیٹ کرتے ہیں آپ کے یہاں پہ کون آئے گا آپ کی تو یہاں پہ دہشت گردی ہے کوئی گورنمنٹ سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو کون لوگ آئیں گے انویسٹمنٹ کریں گے روڈ سٹرکچر ہونا چاہیے ٹیکس کا نظام بہتر ہونا چاہیے چھوٹ دینی ان کو الیکٹری سٹی ہے اور دیگر معاملات ہیں تو دیکھیں ہمارے حکمران تو ویسے کہتے ہیں پاکستانی مینگو سب سے زیادہ مطلب فیمس ہے پوری دنیا کے اندر اس میں نو ڈاؤٹ آپ کو بھی پتہ ہے یو بلانگ فرم پاکستان یس یس ایم فرم لہور فرم اچھا یو فرم فرم لہور تو آپ کو پتہ یہ کون سے بیسٹ ہے چونسا جو ہے اس کے ساتھ کا عام پیدا نہیں ہو سکتا دنیا میں جو پاکستان میں ہو رہا ہے پاکستان میں ہم سب سے بیسٹ ہیں نو ڈاؤٹ انڈیا میں ہوں گے وہ ہمارا دشمن ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ اس کے عام اچھے ہماری چیز بیسٹ ہے ہم ایک اونمی بھی نہیں مانیں گے کہ وہ ایک اونمی میں کیونکہ ہمارا دشمن ہے ہمارا دشمن ہے یہ ہے کہ ایک آنمی تو آٹومیٹک لئے بیٹے وہ بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ ڈیڑھ عرب کی ابادی ہے وہاں پہ اگر مثال ڈیڑھ عرب ہوتے ہیں کروڑ سو کروڑ سے اوپر ہے اگر پچاس کروڑ بندہ باٹا کے جوتے پہنے اور ہمارے یہاں چوبیس کروڑ ہے جو چوبیس کروڑ میں چار کروڑ پڑھے ہیں کہاں پہ وہ پچاس کروڑ بندہ کتنا ڈیفر ہے لیکن سر بہت سی ایسی کنٹریز ہیں جن کی عبادی ہم سے بھی کام ہے اسرائیل کی عبادی کتنی سی چھوڑ دیں وہ جوش ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں چلیں جپان کو آپ لے لیں آپ انہوں نے اپنی منس کی ہے انہوں نے جو ورلڈ وار میں جو مار کھائی ہے اس کے بعد ان کو نصیت ہو گیا جنہوں نے مارا اسی سے اس نے ان سے کیا ہے ہے شیک ہینڈ کیا ہے اور وہ ترقی کیا ہے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے کرنٹ ٹائم میں ہمیں کون سپورٹ کر رہا ہے دیکھیں سپورٹ کرنے والی بات یہ ہوتی ہے سپورٹ کرنے والی جو ہے نا وہ ذات پا کرنا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اماندار ہونا چاہیے بس مجھے اجازت دیں گے لاسٹ میسیج کو ہی دیتے جائیں بس دیکھیں کوشش کریں کہ آپ ہر لحاظ سے اگر آپ نے کام کرنا ہے تمام معاملات میں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا ٹیکنالوجی میں آگے جا رہی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ایڈوکیشن ہونے چاہیے ہم کتنا ٹیکنالوجی کا استعمال کریں آرکیٹ اس میں جو ہمارا ہے ضرور ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کیونکہ ہم لوگوں نے انفرسٹرکچر تو بنائے میں صرف جو پریزنٹیشن کیا ہے تک پریکٹیکلی وی آر پور اگر آپ سے مینگوز کی پروڈکشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا نیبر کنٹری بھارت جو ہے وہ آل موسٹ ففٹی پرسنٹ مینگوز جو ہے وہ پوری دنیا کے پروڈیوز کر رہا ہے ایسا پاکستانی کس طریقے سے کیا فیلنگز رکھتے ہیں یہ جب آپ سنتے ہیں خبریں سب سے پہلے تو مینگو کا جیسے آپ نے نام ہی لیا تو دل خوش ہو جاتا ہے اور جب اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو اور مزہ آتا ہے اور آج تو سیزن ہی یہ جو سیزن چال رہی ہے یہ مینگو کا اگر ہم اپنا سعود پنجاب کا دیکھیں یا میر پر خاص ہے یوں ایسی ایریس دیکھیں تو وہاں پر مینگو بہت اچھی اس کی اقسام ہے جو گروہ کر رہا ہے لیکن اگر ہم اوورال دیکھیں تو باقی جو ہمارے پروینس ہیں یا ہمارے لوگوں کی جو انٹریسٹ ہے وہ کچھ ایگری کلچر سے کم کم ہے اور آج کل جو جو ہمارے جنریشن ہے جو نئی یوت ہے اس کا تو بلکل ہی اگری کلچر سے وہ سمجھ دیکھ شاید یہ یہ لیول ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کام کریں لیکن اگر ہم دنیا میں دیکھیں جیسی اب یہ ایکزمپل آپ نے لئے ہے بھارت کی تو بھارت کا آہ دنیا کی جو پانچویں مارکیٹ ابھی وہ بھارت ہے اگر ہم اپنی آہ اکنومک کی حوالے سے دیکھیں اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ وہ دنیا کی تیسری آہ جو بڑی منڈی ہے وہ بننے جا رہا ہے تو یہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگ اپنی اپنی کلچر سے جڑے ہوئے ہیں اپنی مٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ بارڈر کھول جائے یہ واقعہ بارڈر کھول جائے تو ہمیں پیاز ٹماتر یہ ساری چیزیں یہاں سے ملنا شروع ہو جائے اگر ہم یہاں پہ پنجاب میں بیٹے ہوئے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اگری کلچر ہے پورا پنجاب میں ہم ذریعی ملک ہیں لیکن اگر ہم چھوٹی سی بات کریں یہ ٹماتری کی پیاز کی ٹماتو اور یہ آلو تو یہ ان کی پرائز اتنی ہائی ہو جاتی اقدام سے اس کا مطلب ہے کہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو زیادہ گرو کریں اگر کوئی چیز مقدار میں زیادہ ہوگی تو اس کی اس کی مارکیٹ میں ویلیو تھوڑی کام ہو جائے گی لیکن اگر وہ محدود مقدار میں ہوگی تو اس کی پرائز بڑھنا شروع ہو جائے گی اس لیے جو ورلڈ کی ایک ڈومیننسی ہے اس کے اندر آپ کو ہر جگہ پہ بھارت انڈیا ہی نظر آئے گا آپ اگری کلچر کو بھی چھوڑ دیں آپ آٹو موبائل سیکٹر دیکھ لیں آپ میڈیسنز پہ آتے ہیں تو فارمیسی آف دا ورلڈ کے نام سے ہے آپ آٹو موبائل میں آتے ہیں تو جپان جیسی کنٹری کو پیچھے چھوڑ دیا انہوں نے آپ ایجوکیشن سسٹم میں آئیں گے تو آپ کو ہر بڑی جگہ پہ کوئی سی ای او جو نظر آئے گا وہ بھی انڈیا کا ہی نظر آئے گا یہ کیا وجہ ہے کہ مطلب کوئی شعبہ پیچھے انہوں نے چھوڑا ہی نہیں مطلب کوئی ایک شعبہ جس میں آپ کو لگتا ہو ہم ان سے آگے ہیں ہاں وہ یہ ہے کہ ہم ان سے آگے یہ ہمارے ہونسلیں ہیں کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا فتح کر لیں گے لیکن شاید ہم ایکشنز میں دیکھے تو ایسا ہم نہیں کر پا رہے اب دیکھیں اگر ہم خواہ تک نہیں بات کریں سب سے پہلے ہمارے وزیر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم نے ان کے لیے زمین اتنی تنگ کر دیا ہے کہ اب انہیں چاند پہ جانا پڑا ہے مجھے یہ بتائیں کتنی حقیقت پسند یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستانیوں نے بھارت کے اوپر زمین تنگ کر دیا ہے یہ یہ صرف لوگوں کو کوئی سیاسی بیان آپ کہہ سکتے ہیں چھٹکلے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ مزہ آتا ہے ایسے انڈیا میں بھی ایسے بولتے ہیں پاکستان سے ایسے بولتے ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں خواتین کو دیکھیں نا تو سب سے جو پوری دنیا میں سب سے جو پائلٹ خواتین کی آپ تدا دیکھیں گے تو وہ بھارت ہے اگر آپ ٹیکنالوجی میں دیکھیں گے دیکھیں آج کال وہ اے آئی بڑا مشہور ہو رہا ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس اور وہ وہ اگر آپ بھارت میں دیکھیں تو وہ بہت آگے جا چکا ہے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں یہ فور جی ہے فائف جی ہے تو یہ ساری جو ٹیکنالوجی ہے وہاں پہ کاریگر ان کی جو یوت ہے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں نا کہ کرپشن بہت ہے انہوں نے ہومن ٹچ کو بلکل ختم کیا ہے انہوں نے ساری جو چیزیں وہ آپ سمجھ لے کہ وہ آن لائن کر دی ہے اگر انہوں نے کسی کی اگر اگلی کرچر کی حوالے سے لوگوں کو لون بھی دینے ہے تو انہوں نے آن لائن کیا ہوا ہر ایک ایک بٹن کے کلپ پہ ہر کسی کو وہ ٹرانسپیرنٹ ہر چیز ملے گی کہاں کسی جگہ پہ یہ یہ حقیقت ہے کہ جو کرپشن ہے وہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ آپ کمپیوٹر کے ذریعے یا آن لائن سسٹم کے ذریعے کرنا شروع کر رہا اور انڈیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ جو بھی فیسیلٹی یا بینیفٹ دے رہی ہے وہ زیادہ اس کو ہومن ٹچ کو ختم کر رہی ہے اور وہ آن لائن ڈریکٹ جو ہے بینیفیشی تک جا رہی ہے سر کیسا لگتا ہے جب آپ ٹی وی پہ ایک تقریر سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کا سیاستدان یہ کہتا ہے کہ پانچ منٹ کے لیے صرف بورڈر کھول دیں تو ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ اکثر ہم جب اپنے پلیٹیکل لیڈرز کو دیکھتے ہیں نا تو وہ جو سپیچز کرتے ہیں اس میں زیادہ وہ کرپشن ٹیررزم اور یہ تشدد اس کو پکڑنا اس کو پکڑنا میں نے کچھ دن پہلے موڈی کی سپیچ جو اس نے یو ایسے جو ان کا تھا سینڈرز کے ساتھ اس نے جو وہ سپیچ کی ہے اب بھی اس سپیچ کو سنیے گا وہ سپیچ میں انہوں نے وہ سارے جو اپنے ایکشنز ہیں جو وہ واقعی جو ٹوائنمنٹ انہوں نے کی ہے جو انہوں نے اپنے ٹارگٹ سامنے رکھے تھے میں کہتا ہوں کہ اس نے دنیا میں امریکہ میں جا کے وہ اپنے سارے وہ اچیومنٹ جو ہے وہ بتائی اور واقعی وہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم ہر سال اپنے اگر پاکستان میں دیکھے تو ہم اجنڈہ رکھتے ہیں کہ ہم جو پاورٹی اس کو کام کریں گے ہم انفلیشن کو کام کریں گے یہ ہر گورنمنٹ دعویٰ کرتی ہے لیکن جو کہ پہلے امران خان تھا تو یہ دوسری جو اپوزیشن پارٹی تھی احتجاج اور روڈ بلوک اور یہ آئی تھی کونوں کے پارٹی آ رہی تھی بہنگائی بہت بڑھ گیا پٹرول بہت بڑھ گیا لیکن جب یہ آیا تو انہوں نے کونسا کام کیا ہے آپ نے نرندر مودی کی بات کی یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کسی بھی ایک کومن سٹیزن کو اگر پکڑ لیں وہ بقاعدہ یہ کہتا محسوس ہوگا کہ نہیں وہاں پہ دیکھیں نا انہوں نے کتنا مسلمانوں پہ ظلم کر دیا یہ وہ آپ زیادہ دور نہ جائیں آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو کھول کے دیکھیں کہ ادھر کا جو مسلمان ہے وہ کیا پاکستان کے بارے میں سوچ رکھتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کا مسلمان یہاں آنا چاہے گا میں اگر وہ کلچر کو دیکھوں یا با ظاہر آپ مطلب نرندر مودی کو ایزا لیڈر تسلیم کرتے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انڈیا کا مسلمان یہاں پہ میں کہتا ہوں جو یہاں پر لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ابھی ہماری جو یوٹ ہے جو پڑی لکھی جو سکیل جن کے پاس ہے جن کے پاس ایجوکیشن ہے وہ دوسرے گھنٹیز میں جا رہے ہیں اگر یہاں پر اپورچنٹیز ہو اگر یہاں پر یہ ساری چیزیں ہماری یوٹ کے لیے ہوں تو کیوں وہ دوسری جگہ پر جائیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بورڈر کھول دیں تو آدم الخلی ہو جائے گا نہیں بورڈر نہ بھی کھولے تو پھر بھی آپ اگر آپ فگرز دیکھیں فیکٹس دیکھیں تو آپ کی پاکستان کی جو میں کہتا ہوں جو کریم ہے وہ تو دوسرے گھنٹیز میں جا رہے ہیں کیونکہ ان کو دوسری جگہ پر اپورچنٹیز نظر آ رہے ہیں اب دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں دبائی میں دیکھتے ہیں تو دیکھیں دنیا وہاں پر جاری کوئی چیز کسی جگہ پر اٹریکشن کیلئے ہو تو پھر ہی کوئی انویسمنٹ کرے گا پھر ہی کوئی جو پڑا لکھا ہے وہ وہاں پر جائے گا یہاں کوئی جس کے پاس کوئی سکیل ہے وہ وہاں پر جانے کی کوشش کرے گا لیکن جب آپ کو یہاں پر اپنے جو لوگ اگر وہ ہی اس پرابلم میں ہے تو وہ کیسے دوسرے یہ پورا جو کہلیں کہ ایک سیچویشن ہے وہ تو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس کنٹی میں زیادہ مواقع ہیں تو لوگ ادھر جائیں گے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کس ریلیجن سے ہے لوگوں کو اپنی روز کی روٹی کی ضرورت ہے